بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹاک اور سب کے لیے دل سے دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے چھتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی کوئی بیماری پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہوتا اللہ پاک اپنے گھروں سے دور کر دیں آمین سبح آمین تو جی آج میں کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرا سینٹر ہے اور جو میری کمرے میں بچھا ہوتا تو میں اس کو دھوں گی پھر شادی کی وجہ سے پھر میں نے اس کو نہیں دھویا تھا پھر تھنڈ بھی زیادہ ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ تھنڈ بھی کم ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا اس کے کام سے بھی بھی فارگ ہوئی ہوں تو یہاں پہ میں جو ہے نا یہ سینٹر تحسین کے ہاتھ میں نے اوپر رکھوا دیا تھا اور ابھی میں نے سوچا بس یہ لوگ تو سب منہ کر رہے تھے نہیں کرو نہیں کرو بس یہ لوگ ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہے کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو جو ہے نا پانی ڈال کے سرف ڈال کے اور پھر میں بریج سے رگڑ لوں گے تو ساف ہو جائے گا اور یہ ہوتا ہے کہ درائی کے لیے نا میں جارنے سے ہے نا وہ تو سارا جو نا اس کا جو اس کی جان ہوتی ہے نا وہی ختم کر دیتے ہیں یعنی مشینوں میں ڈال کے دھوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کے پہلے میں نے کارپٹ دھلوایا تھا نا تو سارا میرا خراب ہو کے آ تھا اور نیچے سے جو اس میں ایک لگا ہوتا ہے نا ایک کلف سے لگا ہوتا ہے سارا سب کچھ ختم ہو گئے تھا تو پھر مجھے پھیکنا پڑا تو بس میں نے کہا کچھ نہیں ہے گھر کے اندر ہی تو بچھا ہوتا ہے اور بس یہ ہے کہ تھوڑی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور ابھی جو نا رات کو اس میں دودھ گریا تھا تو مزر آئیتے رات کو وہ اپنے گھر کے لیے دودھ لے کر آئیتے تو پھر وہ بات سے رکھوا رہے تھے تو وہ تھیلی جو نا چھوٹ گئی تو پھر مجھے بہ آنا مل گیا کہ چلو وہ اب تو مجھے دھونا ہی دھونا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بس اگر آپ کے پاس چھت یا سہن ہونا تو بس بچھا کے اور اس کو جو نا پانی ڈال کر سرف ڈال دیں پھر اس کے بعد تھوڑ در چھوڑ دیں اس کے بعد ہے نا آپ برش سے جو نا ساف کریں گے نا تو پھر وہ سارا جو بھی میر کچھ ایل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ ہے کہ ساف ہو جاتا ہے آپ کے کالنوں اچھا لگتا ہے پھر فنشنگ بھی آ جاتی ہے تو ابھی دھوپ بھی تیز نکلی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جلی سوک جائے گا تو یہ ہے کہ جب میں کوئی کالین یا کوئی بلینکٹ وغیرد ہوتی ہوں تو میرے پینوں کا بھی پیڈی کیور ہو جاتا ہے اچھا ساف سترے ہو جاتے ہیں زیادہ آپ کا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو بس آشتہ آشتہ جو ہے نا بس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے دھو رہی ہوں اور بس گھر کے کاموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ صفائی سترہ یہ اپنے ہاتھ سی جو نا اچھے لگتی ہے مجھے تو جی ابھی جو ہے نا بس میں یہ کام کر کے ابھی نیشی جاؤں گے بھی میں زور کی نماز پڑھ کے اوپر آگئی تھی تو روزہ بھی تھا آج ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہبان کا چاند نظر آگیا اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے بھی اتنا بہترین مہینہ رجب کا مہینہ تو بس ویسے تو سارے دن ہی اللہ کے ہوتے ہیں سارا سال ہی اللہ کے ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ کچھ خاص مقصود دن ہوتے ہیں مہینے ہوتے ہیں جو بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں قرآن پر تھوڑا سا بھی پڑھیں تو سوہ سمجھ کے ہے اور اس کے سمجھ سمجھ کے پڑھیں تو جی یہ کیارپٹ ہے نا میں نے کل ایک دن پہلے دھویا تھا اور دوسرے دن میں نے آکے دیکھا تو وہ اچھا سا سوگ گیا تھا تو پھر ابھی جو ہے میں جہاں گھر کو پڑھ لی آئی تھی اس کے ساتھ میں اس کو اٹھا کر نیچے لے کے جاؤں گی اور بس اللہ کا شگر یہ کام ہو گیا تو یہ ہوتا ہے کہ بس عمت کرنی پڑتی تھوڑی سی مگر پہلے تو میں بہت زیادہ کام کرتی تھی مگر یہ ہے کہ انسان کو اتنا مطلب کنٹینو نہیں کرنا چاہیے کام اور یہ ہے کہ تھوڑا سا رکھ رکھ کے کر لینا چاہیے کیونکہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو ہے نا یعنی مطلب تھوڑا سا بھی کام کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور پھر یہ میں اپنے ہزبین کی ڈانٹ بھی بہت کھاتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا سکونی ہے اور میں پھر جو ہے نا یہ کرتی رہتی ہوں تو بس ایک عادت ہوتی ہے نا انسان کے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ جس طرح عادت ڈالیں گے نا اپنی اس طرح سے آپ چلتے رہیں گے اگر آپ بیٹنی کے عادت آپ نے ڈال لی تو پھی جو ہوتا ہے کہ کتنے کے لوہاں بھی پڑے پڑے نا زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ پاک بس سب کے ہاتھیں جو ہے بس چلتا پھرتا رکھے ابھی آکے میرے کمرے میں جو بچھا لی تھے کارپٹ ابھی ہٹا لیے تھا نا تھا میرے کمرہ بہت زیادہ برا لگ رہا تھا اور بس میں نے میری بچھا کے تھوڑا سکون ملا بیٹ شیٹ وغیرہ بھی میں نے چین کرنیتی ساری تو آج میں جو ہے نا بلیک چھولے بنا رہی ہوں یعنی افتار کی تیاری کر رہی تھی اور آہ میں نے سوچا کہ میں فیروڈ چاٹ کیا بنا ہوں تو بس یہاں پر میں امرود اور آہ جو بھی کچھ رکھا ہوتا نا میں سبھی کچھ کاٹ لیتی ہوں اور ککڑی ہوئے تھی تو پھر میں نے سوچا کہ یہ نا الگ الگ میں کاٹ لیتی ہوں تو کیلے جو نا آج نہیں تیرے تو میں فیروڈ چاٹ بنا لیتی تو بڑی جلدی جو ہے نا دن گزر رہا ہے ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس یہی مہینہ ہے اور رمضان بھی بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اچھے سے عباطت کرنے کی اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا ہو سکے اپنا خیرات اور زکاة اپنی نکالتے رہا کریں اس سے جو ہے نا کافی بلائیں کافی تکریف جو نا دور ہو جاتی ہیں تو اللہ کو نا یہ کام بہت پسند ہے اور اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم کسی سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں کسی کی خیر خیریت پوچھتے ہیں کسی بیمار کی عادت کرنے جاتے ہیں یا کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کی ہم دلاسہ دیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہماری تسلی سے اس کو سکون ملتا ہے اور یہ تھا ہے تھوڑی ہمت بھی بنتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوتا ہے یعنی آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کسی کا دل نہ توڑے بلکہ اس کو دل کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے دونوں جنہی گھر میں اگر دو افراد ہیں تو ان سے ایسی بات کرنے چاہیے جن سے آپس میں محبت ہو اور اگر کسی نے کچھ کہے بھی دیا تو دردر کی باتیں نہ کریں کیونکہ بعض لوگوں کو جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا آپ کے لئے اس نے یہ کہا تھا اور آپس میں جو ہے نا رنجیشے ہو جاتی ہیں اور بس انا اتفاقی سے جو ہے نا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بس اللہ پاک جو ہے نا محبت دے سب کی دلوں میں اور اتفاق دے کیونکہ پیار محبت سے جو نا گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور نیکی کے فرشتے آتے ہیں جن کی گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے یا جیسے رنجیشے ہوتی ہیں جیسی بدزبانیاں کوئی کرتا ہے کچھ ایسا ہوتا نا تو پھر خیر و برکت اڑی آتی ہے یہ ہے میں نہیں کہتی بلکہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ بھی یہی کہتا تھے کہ کوئی بات ہوا کر رہا تو گھر میں کوشش کیا کرے کہ ایک دوسرے کی برائی اور غیبت اس سے بچے تو کوشش یہی کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ انسان انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے یعنی اچھے ہم کام نہیں کر سکتے تو دو ہی کام ہوتے ہیں ایک اچھے اور ایک برے یہ ہمارے اوپر روپین کرتا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے یا برے کام کرنے تو ہر کام کا لپاک سلح ضرور دیتا ہے اگر آپ برے کوئی ایسی کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نا ہمیں گناہ ہے اور اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ پاکس کا بھی سلح دیتا ہے یہاں جیسے میں نے تیاری کر لی ہے افطار کی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں چلتن پیور کا سنگارہ پاورڈر اور سنگارے کی فوائد تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے کام آتا ہے خواتین کے اور جینس کے بھی جن کی کمر میں درد ہوتا ہے ہڈی میں درد ہوتا ہے یا پیروں میں کھچا ہوتا ہے اس کے لیے بہترین ہے تو سنگارے تو پورے مہینے یعنی پورے سال یہ جو اس طرح سے سیل پیک میں اور ہربل ہے دوسرا یہ اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو یہ پور سنگارہ پاورڈر ہے یہاں پر میں ایک گلاس پانی میں ایک چمچ ڈال کر بس اس کو پیلوں گی میں تو کمر میں میرے جو کھچا ہو رہا ہے کوئی بھی تکلیف ہوتی نہ اس کو دور کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ بھی آتا کر کے منگوا سکتے ہیں تو آج تو بس یہ بس کام میں سارا دن گزر گیا اور آج امی کی ہے نا برسی کے نیاز ہے عجیب سا دل ہو رہا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہتے ہیں نا کہ مواب کے پیچھے نا ان کے اولاد ہوتی جو صدقہ جاریہ کرتی ہیں تو یہی نا اچھی اگر پرورش کری جائے نا بچوں کی تو مواب کے لیے جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ورنہ ایسی بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں بھی اپنے مواب کو نہیں پوچھتے اور سامنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں بس ان کو پتہ نہیں بہت بڑا بوجھ لگتا ہے تو بس اولاد جو ہوتی ہیں نا ماباب کا آخر سرمایہ ہوتی ہے اور سب کی اولادوں کو نیک بنایا ہے اللہ پاک اور امی کو ہم سے جدہ ہوئے ہیں تقریباً چھبیس چھبیس سال ہی ہے اور مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میں ایک دن نہیں پاؤں گے ابنے کے بغیر مگر اتنا عرصہ گزر گیا تو وقت کا کام تو گزر نہیں ہوتا ہے مگر کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تکلیفیں کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جو انسان کبھی بھی او کب نہیں ہوتا ہے کبھی بھی نہیں بھول پاتا تو بھی میں بس میں کافی دیرسے میں کیلتی جانے کی تو بیسے جو نماز کے بعد میں جو بھی کچھ پڑھتی ہو نا اپنی امی کو اببہ کو اپنے مرومین جو بھی ہیں اپنی ساس سر جیٹ بھائیوں کو اور جو بھی اس دنیا سے گئے ہیں ان کے سب کو میں درجہ با درجہ کہتی ہوں اس کا جرس ہواب اس کو پہنچے اور اللہ پاک سب کی مخفض فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے لئے کچھ بھی ایسا دریہ نہیں ہوتا بس صرف پڑھائی اور ان کے لئے کچھ بھی ہم کچھ بھی چھوٹے چھوٹے جو ہم کام میں نہ کر سکتے ہیں یعنی مسجد وغیرہ میں کوئی پنکھا وغیرہ لگانا یا پھر کوئی کارپٹ وغیرہ بچھا دینا یا ٹوپیوں وغیرہ رکھ دینا وزو کے لئے مہا پر گیزر لگوا دینا سردیوں میں تو یہ جو نا صدقہ جاری ہوتا ہے اور وہ جو نمازی کرتے ہیں نا جیسے وزو وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ پاک بس قبول کرے تو میں اپنے حصے میں سے جو نا میں ضرور کچھ نہ کچھ میں کرتی ہوں یا بتانے والی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے ابھی میں جا رہی ہوں مرسین کارا کیا ہوا چلو رہا ابھی جا مرسین یہ پاپکون کھائی آپ نے اکیلے کھائی مجھے نہیں کھلائی اوہ 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 مرسین بھولو تو رکھو مرسین بھولو تو گئی آپ کے لئے آجا چلو بند درک مرسین ہو مرسین مرسین پاپکیں پانی پی ہو گئے اچھے بائی کو بلا کرنا بائی دے گا بلا میں بیندوں بس لگے جو یہ محتر کی قضان ہے محتر کی قضان ہے محتر کی قضان ہے مانا جی پی 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 لو بہو 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 محتر بہو صورت بہو 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 ملتنی باہر آئیوں گا ملتنی باہر آتا ہے چلی بانگ دیرہا ہے آہاں پزن ملتنی بھی دیتا ہوگا ملتنی بہت در ایک ہی چکے پاہلے کیا رائے کیا رائے کیا رائے کیا رائے آپ ملتنی بگرین لارتا ملتنی بگرن مرگا پنادے گا مرگا پنادے گا کان پکڑ کے نا کان پکڑ کے گروہ پنادے گا مرگا پنادے گا مرگا پنادے گا دیر سے آنے گی دیر سے آنے گی تیسین پنادے گا اب reasons uh خوش بانگیا بگیا مرگا مولا ہے مرگا مولا ہے ان کی جگہ جو ہے رہا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے نکل نکال دو نکل نکل جاؤ نکل جاؤ نکل 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 کس نے کہا ہے بھائی بھائی نے نکل پیار اس کی طور پیار پیار نہیں کرتے صبح اور когда سیخرج بنیرا پیار نکل مممم مممم موسیقی 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 یا رب العالمین مرر حقیقتر کا مجل سے ، ڈیسے کا إنسان، انسان، انسان، انسان�� نظر انسان تا دیا۔ اس درد کے سینے سے دول کردی ہے تمامہ مراسل وہ شفائی سے پر اپر انداز ہے اللہم سعدہ سے والحمد والحمد اللہ حمد وبرکان ساکتا تا دا تا دا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکارن مولا لیکن تیری رحمت کی طلبگار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکارن مولا یا رحمان یا رہی واباستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تو امی کی بھی اور اببہ کی دونوں نیازیں ایک ساتھی ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا بنوا کر یتیموں میں یا پھر غریبوں میں ہم بٹوا داتے ہیں اور پھر بہن بھائی جمع ہو کر اور شریک ہو جاتے ہیں نیاز میں تو باقی جو ہے بس ہم ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ بڑی یاد آتے ہیں مابب کی کمی تو خیر کوئی پوری نہیں کر سکتا مگر جو آپس میں بہن بھائی ہیں نا ان کو آپس میں موپس ہی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے تو ابھی بس کافی ٹائم ہو گئے تھا اور پھر میں جو انا گھر جا رہی تھی میرا اس بہن آگئے تھے مجھے لینے کے لیے تو یہ ہے کہ بس ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر اور آپ لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور میری امی اور اببہ کی مغفرت کی دعا کریے گا اللہ پاک گجلتر فیض دوسر میں جگہ تا فرمائے اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے ہمیں بھی نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق ہے تا فرمائے تو ابھی بس باجی سے اللہ حافظ کر کے ہم جا رہے ہیں آج ہی ویڈیو یہاں پر رہن کرتے ہیں اور مہتر جو ہے نا بس میرے ساتھ آگئی تھی پھر یہ ہے کہ ابھی جانے کے بعد عشاء کی نماز بیتر کرنی ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ